نیب کی جانب سے توشا خانہ کا نیا ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور نیب کو جیل کے اندر ہی دونوں سے تفتیش کرنے کا حکم احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد علی وڑائش نے اڈیالا جیل میں سما تھی دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد پیسہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد سنایا توشا خانہ کا نیا کیس دو گھڑیوں اور زیورات سمیت دس قیمتی تحائے خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے کا ہے مفاقی حکومت نے ریفرنس کے لیے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ امنو امانگ کی صورتحال کے پیش نظر نیب عدالت اگر ضروری سمجھتی ہے تو بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کا ٹرائل جیل میں کرے ادھر بانی پی ٹی آئی کے خلاف لاہور میں درج نو مائی سے متعلق مقدمات کی تفتیش کے لیے گیارہ رکھنی ٹیم بھی ایڈیالا جیل پہنچ گئی پی ٹی آئی کارکن سنم جاوید کو اسلامباد کی عدارت میں پیش کر دیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے سنم جاوید کے ریمانٹ کے استعداء وکیل علی اشفاق نے مخالفت کر دی عدارت میں لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا اور کہا ان کی معاقلہ کو آئی کورٹ بری کر چکی ہے سنم جاوید کے خلاف نئے مقدمی کی تفصیلات منظریاں پر مقدمہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے دس چلائی کو درج کیا سنم جاوید پر ٹویٹر اکاؤنٹ سے ملکی اداروں کے خلاف عوام کو بھڑکانے کا الزام ہے مقدمہ الیکٹرونک کرائم ایک دوہزہ سولہ کی دفعات نو اور دس کے تہر درج کیا گیا سنم جاوید کو گزشتہ روز گجڑا والا جیل سے رہائی کے بعد گرفتار کیا گیا امریکی صادر جو بارڈن کی ٹرمپ پر حملے کی مضامت کہا ہمارے معاشرے میں ایسے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں خوشی ہے ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے جلد ان سے بات کریں گے سابق صدر باراک اوبامہ اور جارج و بوش نے بھی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں جو ہوا بہت افسوسناک ہے ڈیموکریٹ رہنما تاہر جاوید نے کہا سابق صدر کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے یہ حملہ بڑا سرپرائز ہے ریپابلکن رہنما ساجد تارر اور علی شیخانی نے حملہ امریکی سسٹم کے مو پر تماشا کرا دیا صدر مملکت عاصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے رولنڈ ٹرمپ پر حملے کو افسوسناک کرا دیا عاصف زرداری نے کہا سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا فرامپ کی جلس احتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف نے بھی مضامتی بیان میں کہا سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مضامت ہے علمی رہنماوں نے بھی واقعے کو افسوسناک کرا دے دیا برطانوی وزیراعظم کیلس ٹارمر نے کہا حملے کے مناظر خوف زدہ کر دینے والے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسن ٹروڈو بولے سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ہنگری کے وزیراعظم کا ٹرمپ کے ساتھ اظہار جکچہتی جاپان وزیراعظم نے کہا ٹرمپ کے جلد سے احتیابی کیلئے دعا کو ہوں سربراہ خارجہ پولیسی جوارپی جونیان جوزف پوریل نے کہا ٹرمپ پر حملے سے صدمہ ہوا عراقی صفیر حامد عباس کی وزارت داخلہ آمد وزیر داخلہ محسن نکوی اور وزیر مذہبی امور چودری سالک حسین سے ملاقات عراق جانے والے ظاہرین کو مزید بہتر سہولیات اور آسانی دینے پر اتفاق محسن نکوی نے کہا ہر سال لاکھوں پاکستانی زیارت کے لیے عراق جاتے ہیں بغیر فیس اینٹری ویزا کی اجازت ملنے پر ظاہرین کو بہت سہولت ملے گی عدالتی فیصل کے بعد جالی فارم سنتالیس حکومت حواس باختہ ہے اقتدار بچانے کے خاطر یہ ٹولہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مشیر اطلاعات خبر پخونقہ بیرس فرسیف کہتے ہیں جالی حکومت کے جالی نمائندے عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں وہ ذرا بے جا تنقید سے عدلیہ کی ساتھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرس فرسیف کے بیان پر رد عمل آ گیا کہا کہ ججز کے خلاف وہیں چلانے والے اب ہمیں عدلیہ کا احترام سکھائیں گے بڑھ کے مت ماریں گھڑیوں اور زیورات ہی رسیدیں نکالیں جنگ سے ایم ای نے امیر سلطان کو اغوا کر لیا گیا ایم ای نے امیر سلطان کو گزشتہ رات اغوا کیا گیا اسد کیسر کا کہنا ہے کہ لوگوں کی وفاداری کی تبدیلی کرنے کے لیے ان پر زور ڈالا جا رہا ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ طاقت کے زور پر فیصلے کر رہا ہے قانون اور آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلایا جا رہا ہر چیز ڈبل ڈیٹ پہ مل رہی ہے جس چیز کے بارے میں پوچھو تو ڈبل ڈیٹ چل رہی ہے وہ ہم خود پریشان ہیں چکن جو ایک ہفتہ پہلے چار سو بے کلو تھا اب پانچ سو بے کلو ہو گیا ہے وہ اب چکن گریب کی پانچ سے باہر ہو گیا گریب خرید بھی نہیں سکتا گریب آدمی ٹوماتر بھی نہیں لیکھ سکتا ہے بینڈی بھی نہیں لیک سکتا ہے آلو بھی نہیں لیک سکتا ہے کیونکہ سبزی کا ریٹ بھی آسمان سے بات سے کرنے دے گئے تو ایک مجھوڑ آدمی مجھوڑی میں تو بینڈ کیا کہ ٹوماتر اکیز ہیں ٹوماتر بھی توفانی مہنگائی عوام کی دوہائی ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمت کو بھی پر لگ گئے 22 روپے فی کلو مہنگا 540 روپے تک فروغ چاری ٹوماتر کی قیمت میں 15 روپے اضافہ نئی قیمت 180 روپے ہو گئی مارکٹ میں ادرک 800 اور فی کلو لیسن کی قیمت 260 روپے ہو گئی دال سبزی کھانا بھی شہریوں کے لیے خواب بن گیا ٹیسٹ لگنے کے بعد جان بچانے والی عدیات مہنگی دل کے امراض کے لیے دوا والٹیک کا پیکٹ 556 سے بڑھ کر 680 روپے تک پہنچ گیا شہر شہر گھروں میں کپڑے سلائی کرنے والی خواتین بھی شدید پریشان کہتی ہیں ایک طرف سلائی کا سامان مہنگا ہو گیا ہے تو دوسری طرف بجلی کے ہوش ربائے بل آ رہے ہیں حکومت سے مہنگائی پر کابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ مدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف سمنٹ ڈیلرز نے ہردال کر دی آج فیکٹریوں سے سامان نہ اٹھایا سمنٹ ڈیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک سمنٹ نہیں اٹھائیں گے چیرمن سمنٹ ڈیلرز اسوسییشن سازی چودری بولے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری کمائی سار سے سات روپے ہے اس میں سے پینتیس روپے ٹیکس کہاں سے دیں دوسری جانے فلارمیلز اسوسییشن کی ہردال دس روز کے لیے ماخر کرنے کا اعلان حکومتی وفد کی تحفظات پر باتشیت کی یقین دہانی پر ہردال ماخر کی گئی پنجاب میں چیف منسٹر کلائمیٹ لیڈرشیپ ڈیویلپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آخاز دو سال کے دوران گریجوئیٹ ڈگری مکمل کرنے والے نوجوان اپلائی کر سکیں گے مہانہ پچیس ہزار سکولرشپ دیا جائے گا اجلاس سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ ماحول دوست اقدامات جاری ہیں امید ہے سال سموگ میں کمی نظر آئے گی شہری پلاسٹیک کا استعمال بن اور فصلوں کی باقیات جلانے سے گوریس کریں پی ڈی ایم اے نے آٹھ اور نو محرم کو پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کی پیشکوئی کر دی پنجاب کے مختلف ازلا میں آج رات بھی شدید بارشوں کا امکار اسلامباد مریض سمید ملک کے باس چہروں میں گھر چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پی ڈی اے میں نے جنوبی پنجاب میں اربن فلڈنگ کا خطشہ زاہد کر دیا انتظامیاں کو حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت کراچی بیس سوپر ہائیوے پر سبزی منڈی کے قریب ٹرافک جیم سہکڑو کنٹینر سڑک پر کھڑے ہو گئے مسافروں کو ٹرافک جیم سے مشکلات کا سامنا ورلڈ جونئر سکرش میں پاکستان کے دو پلیئرز پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے امریکہ میں جاری ایونٹ میں حمزہ خان نے مصر کے یوسف مبارک کو ہرائیا عبداللہ نواز نے کینیڈا کے احفاظ سے مقصود کو شکست دی حضیفہ ابراہیم اگلے راؤنڈ میں نہ جا سکے موسیقی